جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر نمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ ہم گوٹ فارمنگ میں منافع کیسے بڑھا سکتے ہیں زیادہ منافع کیسے حصل کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے زیادہ منافع پر جانے سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ منافع کمانے کے ریسورسز کیا ہیں ہم پیسے کما کہاں سکتے ہیں تو جو گوٹ فارمنگ ہے خاص طور پر کمرشل گوٹ فارمنگ تو اس میں جو مین ریسورس ہے پیسے کمانے کا وہ ہے گوشت دوسرے نمبر پر جو ریسورس آتا ہے وہ آتا ہے دودھ کیونکہ دودھ کی جو مارکیٹ ہے کیونکہ دودھ ہوتا بہت تھوڑا ہے اس کے بعد اس کی مارکیٹ بنانا خاصا مشکل کام ہے مارکیٹ بنانے پڑتی ہے کیونکہ عام لوگوں کی اس کے دودھ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے لوگ اس کا دودھ پاکستان میں کامیں استعمال کرتے ہیں باہر کے ملک میں اس کی جو دودھ کی پرڈکٹ ہے اور جو اس کی آگے مزید پرڈکٹ ہیں چیز بغیرہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی مارکیٹ بنانا آسان ہے اور لوگ اس کا استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں چونکہ اس کا استعمال کم ہے لوگوں کو اس کے فائدے کم پتہ ہیں اور دودھ ہوتا بھی تھوڑا ہے اس وجہ سے اس کی مارکیٹ ذرا مشکل ہے تو جو مین مارکیٹ ہے وہ ہے گوشت کی اس کے بعد تیسے نمبر پہ ایک آتی ہے فینسی بریڈ کہ آپ کوئی بھی اچھی بریڈ جو ہے جس کی فینو ٹپک یعنی کہ جو ظاہری صورت اچھی ہے جن بکریوں کی جن بکروں کی یا جن بڑے جانروں کی بھی تو ان کی جن کی صورت اچھی ہے شکل اچھی ہے کان پیارے ہیں ناک پیارا ہے دکھنے میں بہت اچھے ہیں ہائٹ اچھی ہے یہ چھوٹی بریڈ جن کی ہائٹ چھوٹی ہے تو کوئی بھی فینسی بریڈ جو آپ تیار کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو فینسی بریڈ ہے اگر آپ اس کی مارکیٹ بنانے میں کامیاب ہوگے فینسی بریڈ تیار کرنے میں کامیاب ہوگے تو آپ کمرشل لیول پر بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں تو جو میری ڈائی ہے وہ اس سے تھوڑی سے برقس ہے کہ جو فینسی بریڈ ہے وہ بہت پیاری ہے اچھی بات ہے آپ تیار کریں سیل بھی اچھے داموں ہو سکتی ہے بلکل ہوتی ہے لیکن کیا ہم کمرشل لیول پر فینسی بریڈ کی فارمنگ کر سکتے ہیں کیا ڈیلی کی بنیاد پر یا ہمیں پورا کا پورا فلاک نکالنا ہے تو تب کیا ہم اسے اچھے داموں بیج سکتے ہیں یا نہیں بیج سکتے ہیں اس پر جواب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ریجنز میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ریجنز کے لوگوں کی جو رائے ہے وہ اس حوالے سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ جہاں فینسی بریڈ کی مارکیٹ زیادہ ہوگی وہ لوگ تو کہیں گے کہ ہمارے علاقے میں آرام سے سیل ہو رہے ہیں ہمارے اپنے جانور جی آرام سے سیل ہو رہے ہیں لیکن آل اور دا پاکستان اگر بات کی جائے تو جو فینسی بریڈ ہے ان کی قیمت ہوتی ہے زیادہ تو ان کے گہاک تھوڑے ہوتے ہیں کچھ جو شوقین حضرات ہیں وہ لیتے ہیں بعض وقت ریڈ کم لگاتے ہیں زیادہ لگاتے ہیں یا بعض وقت کچھ جانور سیل ہو جاتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں تو اس طرح جو کمرشل لیول پہ میرے خیال کے مطابق اس کی فارمنگ اتنی زیادہ بینیفٹ نہیں ہو سکتی ہاں آپ جو اس کے برعکس اگر گوشت کی بات کریں تو گوشت کے ریڈ پہ جو سیل ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کمرشل فارمنگ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں تک آپ کو بات یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر ہم گوشت والی بریڈ تیار کرتے ہیں تو اس سے ہم زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بجائے فینسی بیڈ کے اب بات یہ ہے کہ ہم نے گوشت کو پڑھانا کیسے ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو اس کے لیے ہماری جو پر کلو گرام اب سب سے زیادہ جو کاسٹ آتی ہے چاہے آپ گوڑ فارمنگ کریں شیپ فارمنگ کریں آپ لاش اینیویل کی فارمنگ کریں جو سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ کاسٹ ہے ہماری جو ہمارے پیسے لگنے ہیں وہ ہمارے فیڈ پر لگنے ہیں جو ہم نے جانبوں کو کھلانا ہے اس کے بعد جو کاسٹ آتی ہے وہ بیماریوں کے صورت میں میڈیسن پر لگ سکتی ہے الیکٹرک سٹی کے بل ہو سکتے ہیں اگر آپ نے رینٹ پر بلڈنگ لی ہوئی ہے اس کا ہو سکتا ہے باقی اخراجات جو ٹرانسپورٹیشن کی چیزوں کے اخراجات ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں باقی اخراجات علیہ دہا جو سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ میجر کاسٹ ہے وہ ہماری فیڈ پر لگنی ہے تو جب ہم فیڈ کی کاسٹ کو کم کریں گے فیڈ کو سستہ بنائیں گے اگر آپ ونڈا کھلا رہے ہیں تو اگر آپ نے ونڈا جو اپنے بزار سے مہنگا خریدا ہے اور اس کی نیوٹریشن ویلیو بھی وہ اتنی پوری نہیں ہوئی جو پر کیجی بارڈی بیٹ پہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ اگر آپ کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تھوڑی قیمت لگا کے آپ زیادہ وزن گھین کروا لیتے ہیں آپ بیلنس ڈائیٹ کم خرچے پہ بنا کے جانوک کو دیتے ہیں تو تب آپ جو ہے وہ پر کیجی کے حساب سے جو ہے وہ وزن آپ بڑھا سکتے ہیں کم قیمت لگا کے تو جب آپ اچھا بات جو مین آج کا مدہ تھا وہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہمارا کسان ہمارا فارمر جو گوشت کا ریٹ ہے جو کسائی کا ریٹ ہے اس کے برابر آکے کھڑا ہوگا اگر مٹن کی جو قیمت ہے وہ دو ہزار بائیس سو تیس سو پر کیجی کے حساب سے ہے مجھے اگزیکٹ اندازہ نہیں ہے کہ کتنی ہے کیونکہ ڈیفرنٹ ایریاس میں مٹن کی پرائس ڈیفرنٹ ہوگی تو اس ورے سے اگر اندازہ فارک جیمپل بائیس سو بھی ہے تو جب لائیو اینیمل کا جو بکنا ہے وہ اگر فارک جیمپل پندرہ سو پہ بھی بکتا ہے تو وہ جو لائیو اینیمل اگر پندرہ سو پر کیجی کے حساب سے بکتا ہے تو ہماری کاسٹ پندرہ سو سے نیچے ہونی چاہیے یہ میں اندازہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر پندرہ سو اس لائیو اینیمل کی پر کیجی بارڈی ویڈ کی قیمت ہے تو تو اگر ہماری جو ہم نے اس پہ خوراک دینی ہے جو بھی ہم نے اس پہ لاغت لگانی ہے وہ اگر پندرہ سو سے جتنی ہم کم کر لیں گے اتنا زیادہ پرافٹ ہوگا تو مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو خوراک کھلانی ہے اس کی ہم نے پر کیجی وہ کتنی بیلنس ٹائٹ ہے وہ تھوڑی خوراک دے کے ہم جو باڈی کنڈیشن ہے باڈی کا ویٹ ہے وہ ہم زیادہ گین کریں گے جو فیڈ کنورجن ہے جسم میں خوراک کتنی لے کے آگے وہ کتنا ویٹ بڑھاتا ہے تو جتنی اچھی خوراک ہوگی اتنا ویٹ بڑھے گا پھر اس اچھی خوراک کو ہم کتنی کم قیمت پر تیار کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ فیڈ بہت اچھی کھلاتے ہیں وزن بھی آگاتا ہے جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو جتنے کا جانور جن اتنا خرچہ ہوا ہوتا ہے اتنے بھی نکالتا تو اسی کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم جائیں تو ہمارا کمپیٹیشن مارکیٹ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوگا جو عام چرواہی ہوں گے جو چراج رو کے چرائی کر کے ان کا جانوروں کے اوپر خرچہ زیرو ہوتا ہے کوئی بیمار ہو گیا تو ان کی کاسٹ آگی ورنہ انہوں نے چرائی پیسہ رکھے ہوتے ہیں تو جب ہمارا جانور ان کے ساتھ کمپیٹ کرے گا تو تب جا کے ہمارا پرافٹ مارجن بڑھے گا ورنہ ہم کمرشل فارمنگ کریں سٹال فیڈنگ کروائیں جانور کو خود ونڈا بنا کر کھلائیں سارے چارے کھلائیں اس کے بعد جب ہم مارکیٹ میں جائیں تو ہمارا جانور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے برابری والے ریٹ پر بکے تو ہمیں کیا فائدہ آئے گا تو یہی تو بات ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنی خوراک تیار کریں تو اس کی قیمت کم اور اس کے جو وہ فیڈ کنورجن ریشو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے فسی آر زیادہ ہونی چاہیے تو اس طریقے سے ہم فیڈ پر کاسٹ کو کم کر کے منافع جو ہے وہ زیادہ کما سکتے ہیں تین ریسورسز میں نے بتایا جو میجر ریسورس ہے گوڑ فارمنگ پر وہ گوشت ہے اس کے بعد دود اور اس کے ساتھ ساتھ جو فینسی بریڈ ہیں تو اس طرح ہم فیڈ کی کاسٹ کو کم کر کے گوڑ فارمنگ کے اندر جو اپنے منافع کا مارچن ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی اگر کسی بھائی کا کوئی گویسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ